الحمدللہ والصلاة والسلام عن رسول اللہ نتکلم عن آداب قضاء الحاجہ شیخ اب قضاء حاجت کے کچھ آداب ہیں وہ بیان کریں گے نعم الان المسلم اذا اراد قضاء الحاجہ لابد اولا وجوبا ان يستتر عن اعین الناس یعنی لا يراء احد کوئی بھی مسلم جب اسے قضاء حاجت کی ضرور پڑے پیشاپ پہ کھانے کسی کی ضرور پڑے تو سب سے پہلے واجبی چیز یہ ہے کہ وہ چھپ کر کے کریں کوئی شخص اسے دیکھنا سکے یعنی لا یقضل حاجہ و اراء الناس او یقتسل عریان نعم ایسے جگہ پہ اپنی حاجت کو پورینا کریں پیشاپ یا پہ کھانا نہ کریں کہ لوگ اسے دیکھتے ہوں یا کسی ایسے جگہ ننگا ہو کر کہ نہائے نہ کہ دوسرے لوگ دیکھ لیں او یقتسل مثلا راء الناس وہاں بالسرور القصیر الشورت یا اسی طرح سے لوگوں کے سامنے نہائے اور وہ کپڑا جو پہنا ہو بالکل باریف ہو کہ اس کے آزا ظاہر ہو یا ستتر عن الناس لوگوں سے پردہ رکھے امان یدخل بھی هاں دورت المیاہ چاہے وہ حمام میں دورت المیاہ کے اندر جو ہے جو آج کل بنا ہوا ہے اس میں نہائے او یا ستتر خلف جدار خلف سیارہ خلف اشجاب یا بھی کسی چیز کے پیچھے چھپ جائے کسی پیڑ ہے دیوار ہے یا گاڑی لیکن اگر وہ چھپنے کی کوئی جگہ نہ ملے اسے تو سہرہ کے اندر دور ہو